بسم اللہ الرحمن الرحیم نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے اور شعور و فکر کو تازہ شعور ملتا ہے اور نصیب کیسا بھی ہو نام محمد لے کر نصیب کیسا بھی ہو نام محمد لے کر خدا سے جو بھی مانگیں ضرور ملتا ہے آج کا پروگرام مراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے پیش کیا جا رہا ہے جناب مولانا سید فدا حسین مخاری صاحب قبلہ اور جناب مولانا سید نجم الخسن نکوی صاحب قبلہ آج کے اس پروگرام میں مراج النبی کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں ناظرین پچھلے دو جو ہمارے وقفوں سے پہلے ہم مراج النبی کے حوالے سے قرآنی جو حوالے ہیں اس کی نسبت سے گفتگو علماء اکرام فرما رہے تھے میں ملتمس مولانا نجم الحسن نکوی صاحب سے کہ وہ اخدیث کے حوالے سے اور تریحی حوالے سے واقعہ مراج جو ہے اس کو تھوڑا سا میں آپ کے جاسے آتے ہوں میں ایک نکتہ عرض کر رہا تھا سورہ ون نجم کے جو آیتیں قبلہ نے تلاوت فرمائی اس میں دو نکتوں کی طرف ابھی توجہ دلانا مقصود ہے ایک تو ہے کہ اللہ نے قسم سے آغاز فرمایا ہے ون نجم اذا ہوا اس کے بعد پیامبر کے اصحاف بیان فرمایا ہے اور اس کے بعد اللہ نے کیا تعلیم دیا ہے یہ بیان فرمایا ہے تو یہ دو پوائنٹ اہم ہیں میں اس حوالے سے ارز کر رہا تھا تو ایک اور مقام پر سورہ واقعہ میں اللہ نے یہی قسم کھائی ہے مجھے ستاروں کی قسم یا ستاروں کے ان کیا کہتے ہیں جہاں جہاں ان کی حرکت ہوتی ہے اس راہوں کی قسم وَإِنَّهُ لَقَسْمٌ لَوْتَعْلَمُونَ عَزِيمٌ اگلی بات بہت ہی قابلت ہو جو ہے اللہ فرماتا ہے کہ یہ قسم اے کاش کہ تم جانو بہت بڑی قسم ہے اب اگر اس کو اس وقت جو علم جس حد تک معلومات پہنچی ہیں اگر واقعاً دیکھا جائے تو وہ آسمان جس کو اللہ فرماتا ہے قرآن فرماتا ہے کہ ہم نے اِنَّ زَيِّنَّ السَّمَاءَ الدُّنِيَا بِمَسَابِحَا ہم نے ستاروں سے مزین کیا ہے ستاروں والے آسمان کی صورتحال یہ ہے کہ ایک گلیکسی میں ایک بلین ستارے موجود ہیں پھر گلیکسیوں سے ایک بڑا عالم ہے جس کو کلسٹر کہتے ہیں کلسٹر میں ایک گلیکسی ڈاٹ کے برابر ہے اب آپ تصور کر رہے ہیں یعنی خود گلیکسی کا وجود اس کلسٹر کے مقابلے میں ڈاٹ کی کیفیت ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر سپر کلسٹر ہے جس کے مقابلے میں خود کلسٹر جو کئی کروڑوں لاکھوں عربوں گلیکسی جس کے وجود کے اندر ہیں وہ کلسٹر سپر کلسٹر کے مقابلے میں ایک ڈاٹ کی کیفیت اختیار کر جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے کاش کہ تم جانو کہ میں نے بہت بڑی قسم کھائی ہے ایسی قسم کھانے کے بعد پروردگار جو مطلب بیان فرما رہا ہے وہ کیا ہے انہو لقرآن کریم یہ قرآن کریم ہے فی کتاب مکنون یہ کتاب مکنون میں ہے میں ارز کروں قرآن کریم ظاہرہ کے پہلا سب سے پہلا تنزیلی مرحلہ اس کے یہی لفظ ہیں پھر معانی ہیں معانی کے بعد پھر حقائق کا ایک ایسا لا متناہی سلسلہ ہے کہ یہ قرآن کی جو اصل حقیقت ہے وہ کتاب مکنون میں ہے یا اس کو ارشاد فرمایا انہو فی ام الکتاب یہ ام الکتاب میں ہے وہ ام الکتاب کہاں پہ ہے اللہ فرماتا ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے یعنی وہ کتاب کی جو اصل حقیقت ہے جو حقیقت میں جو کتاب ہے جو کتاب کی اصل حقیقت ہے وہ خدا کے قرب میں ہے جو اللہ کے قرب میں جو حقیقت موجود ہے اور وہ حقیقت ایسی ہے کہ ساری کائنات کے حقائق پر محیط ہے یہ کتاب لہذا یہ کتاب یہاں سے لے کر اس کا ارتباط اس عالم تک ہے جس کو خدا کا قرب کہتے ہیں اور قرب میں جو چیز موجود ہے میں اب جوڑنا چاہوں گا اس مطلب کو ان آیتوں کے ساتھ جو سورہ والنجم کی آیات ہیں آگے اللہ فرماتا ہے لا يمسہو اللہ المتخارون اس کتاب کی اس حقیقت کو البتہ اگر لا يمسہو کو اس ظاہری قرآن کی طرف وہ کیا جائے تو اس سے بھی ایک حکم آتا ہے جو علماء نے کہا ہے کہ اس ظاہر قرآن کو انسان بغیر وضو کے نہیں ہاتھ لگا سکتا اور اگر اس سے مراد اور یقیناً اس سے مراد کتاب مقنون والی حقیقت ہے قرآن کریم کی اس کو کوئی مس نہیں کر سکتا اس کو کوئی درک نہیں کر سکتا اس کو کوئی ٹیچ نہیں کر سکتا اس تک کوئی پہنچ نہیں سکتا اس تک کوئی رسائی حاصل نہیں کر سکتا لا يمسہو اللہ المتخارون سوائے ان کے جو متخارون ہیں جو پاکیزگی کی اس منزل پہ ہیں جس منزل پر یہ خود کتاب مقنون ہے اس پاکیزگی کی منزل پہ کون پہنچا سبحان اللہ یسرہ بے عبدہی لیلم من المسجد الحرام الیلمسجد الرقص اللہ بارک نحولہ لنوریہ من آیاتنا اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنی آیتوں کا مشاہدہ مشاہدہ یہ خدا نے مشاہدہ کروایا ہے یہ کیا ہے یہ مشاہدہ اس کو میں اگر یوں کہوں خود قرآن ہی کی زبان میں اللہ فرماتا ہے قدالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والا عرض ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کے ملکوت سبحان اللہ یعنی زمین و آسمان کی ساری باطنی حقیقتوں کو ہم نے مشاہدہ کروا دیا ابراہیم کو میں سلام ہو ابراہیم کی عظمتوں کے اوپر اس کا مطلب ہے قرآن کی اس آہت کی روشنی میں ابراہیم کا علم ابراہیم کا مشاہدہ ابراہیم کا اس مقام اس کائنات میں یہ ہے کہ زمین پہ بیٹھ کے وہ کائنات کا مشاہدہ کرتا ہے زمین پہ بیٹھ کے عرش الہی تک اس کی رسائی اس کی چشم بصیرت کی رسائی ہے لیکن یہاں کیا ہے اللہ فرماتا ہے اللہ اپنے بندے کو لے گیا اور جہاں لے گیا وہاں کیا ہوا وہاں بقول آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ کے لفظوں میں اتنی گنجائش نہیں تھی کہ خدا حقیقتیں بیان کرتا کہتا ہے کہ کہان قاب قوسین کہ اس قدر اس قدر قریب ہوئے کہ قوسین کا فاصلہ رہ گیا اور اس کے بعد فرماتا ہے لفظوں میں گنجائش نہیں ہے کہ ان حقیقتوں کا بیان کیا جائے بس اللہ نے جو وحی کرنی تھی وہ وحی کر دی اس کا مطلب ہے کائنات کے رسول نے ان آیتوں کو اگر آپس میں مرتبط کیا جائے تو کائنات کے رسول نے ساری کائنات کی حقیقتیں مقام قرب پروردگار سے حاصل کی ہیں اس کتاب مقنون کو وہاں سے حاصل کی ہے جہاں پہ یہ کتاب قرب خدا پہ موجود تھی سبخان ایک حضر ہمارے ساتھ ہیں جی اسلام علیکم السلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ جی شابر شاہ صاحب کیسے آپ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ہے آپ کو اللہ تعالی رکھیں اللہی آمین والیکم السلام جی جی میرے خیال ٹائم اپنا میرا نعرے باؤ جی جی اپنا ٹائم پورا کروں نعرے لگے گے نعرے لگے گے انشاءاللہ سوال کیا جی 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 کوئی سوال جی کوئی سوال ہے تو آپ کریں جی اتنا ٹائم نہیں ہوں تکریر سننے آہ تکریر سننے جی 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 تو میں وہی ارز کر رہا تھا کہ اس نورانی سفر کی انتہا وہ ہے مقام قابقہ حسین او ادنا اسی لیے قرآن کریم کی اس حقیقت کو قرب کے اس منزل تک پہنچے رسول اکرم جہاں خود کتاب کی حقیقت موجود تھی اس لیے ارشاد فرمایا خود سورہ نمل میں اِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ میرا حبیب قرآن کو تُو نے تلقی کیا ہے لیا ہے کانز لیا ہے جہاں قرآن کی حقیقت موجود تھی گویا اگر یوں کہا جائے کہ قرآن کی جو اصل نورانیت ہے اب اگر قرآن یہاں پہ پروردگار نے جو نازل فرمایا ہے اس عالم کے اندر بھی قرآن کا باطن مصطفیٰ کی ذات ہے اور قرآن مصطفیٰ کی ذات کی سیرت کا جو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو وہ قرآن کی شکل میں موجود ہے لہٰذا یوں کہا جائے کہ اللہ نے جو فرمایا لِنُورِيَهُ مِنْ آیَاتِنَ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی ایک مثال ہے اللہ نے تو اصول قائم کر دی ہے کہ اللہ نے ملکوت زمین و آسمان کا مشاہدہ کروا دیا جناب ابراہیم کو اور وہ ہستی جو مصطفیٰ اور ابراہیم کا بھی نبی ہے جس کو اللہ نے اس مقام تک پہنچا کہ وہی کی وہ کیفیت حاصل کی جو انسان اصلاً اس کا ادراک کرنا ہی ممکن نہیں ہے لہٰذا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو محراج مصطفیٰ کو حاصل ہوئی وہ کسی اور کو حاصل سبحان اللہ قرآنی اعتبار سے اب تاریخی اور احادیث کے حوالے سے واقعہ محراج کی تو ارض یہ ہے کہ جو تاریخوں میں ہے وہ یہ ہے کہ رات کی تاریخی افق پر چھائی ہوئی تھی اور ہر سو خاموشی تھی سرور کائنات فخر موجودات ادائے فریضہ کے بعد استرہات کرنا چاہتے تھے کہ آواز جبرائیل رسول کریم کے کانوں میں پہنچی آواز میں پیغام تھا کہ آج آپ کو دور دراز کا سفر درپیش ہے اور میں بھی آپ کا ہم سفر ہوں سبحان اللہ اور یہ سفر مرکب فضا پہ ماہ یعنی بھرا کے ذریعے تیہ ہوگا حضور اکرم نے اپنا شاندار سفر اپنی چچہ ذات بہن حضرت امہ ہانی بنت ابو طالب کے گھر سے آغاز کیا اسی سواری کے ذریعے بیت المقدس کے طرف جو اس وقت اردن میں واقع تھا روانہ ہوئے کچھ تاریخی جگہوں پر رکے اور حضرت مسیح علیہ السلام کی ذاتگاہ اور انبیاء کے آثار دیکھے بعض جگہوں پر نماز ادا کی بیت المقدس میں انبیاء کی امامت کی پھر اس سفر کے دوسرے مرحل میں اپنے پروگرام کا آغاز کیا یہیں سے آسمانوں کی طرف پرواز کی ستاروں اور نظام جہان جہان بالا کا مشاہدہ کیا نبیوں کی ارواہ اور فرشتوں سے ہم کلام ہوئے بہشت اور دوزق کا معاینہ کیا اور اس کے نتیجے میں رموزِ ہستی اور اسرارِ جہان اور وسطِ عالمِ خلقت اور آثارِ قدرتِ خداوندِ لا یزال سے کاملاً آگاہی پیدا کی پھر اپنے سفر کو جاری رکھتے ہوئے صدرت المنتحہ پہنچے وہاں اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت نے ڈھاپ رکھا تھا مانوی قرب میں وہاں حضورِ قونین خداوندِ عالم کی حضور اتنے قریب ہوئے کہ دوکمان کا فاصلہ یہ اس سے بھی کم تر کا فاصلہ رہ گیا اور پھر اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کی اور بعض روایات کے مطابق نمازِ پنجگانہ امتِ اسلامی پر فرض ہوئی یہ سفر کا آخری مرحلہ تھا اور پھر جس طرح پہنچے تھے اسی طرح واپسی کا سفر شروع ہوا واپسی پر بیت المقدس پر اترے اور مکہ کی طرف سفر شروع ہوا راستے میں قریش کا ایک تجارتی کاروان کو دیکھا وہ اپنا اونٹ گم کیے ہوئے تھے آپ نے ایک برطن سے پانی پیا اور باقی کو انڈھیل دیا اور طلوعِ فضر سے پہلے بوراک کے ذریعے مکہ کی سرزمین پر پہنچے اور امِ حانی کے گھر میں نزول کیا اولین بار اس راز کو امِ حانی سے بیان کیا اسی دن کی رات نہ آئی تھی کہ یہ بات تمام قریش کے لوگوں اور سرداروں کو معلوم ہوئی داستانِ محراج وسیر حیرت انگیس قریش کے وہم و گمان اور فکر و اندیشہ میں آنے والی چیز نہیں تھی یہ سن کر وہ بہت پہلے سے بھی زیادہ اسمانی اور ناراض ہوئے قریش نے کہا کہ ایسے لوگ ہم میں موجود ہیں جنہوں نے بیت المقدس کو دیکھا ہوا ہے اگر تم بتاؤ کہ بیت المقدس کی امارت کیسی ہے اس کے کتنے دروازے ہیں اور کیا کیا تو رسول پاک نے ان سب کو یہ سب بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ راستے میں تمہارا ایک کارون تھا جس کا اونٹ گم ہوا تھا میں نے ان سے پانی پیا تھا ابھی وہ مکہ کے باہر آ رہے ہیں ان سے یہ معلوم کر لینا تو رسول پاک کی ساری باتیں پوری ہوئی لیکن اس کے باوجود قریش ایمان نہیں رہے آپ کا لے لیں اس کو تفصیلی ابھی بیان کرنا ہے جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم السلام ورحمت اللہ جی میں رضا بات کر رہا ہوں منچسٹر سے جی جی یہ مولانا صاحب سے ایک چھوٹا سوال کرنا تھا جی جی پوچھئے میرا سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب بیان کر رہے ہیں میراج کا سارات کیونکہ جو میری ناکس معلومات ہیں ان کے مطابق جو ہمارے بھائی ہیں لسنت کے رسول خدا جائے ہیں وہ صرف ایک دفعہ ہی محراج پہ کہے ہیں جبکہ اگر میں غضب نہ ہوں ظاہر سے بات ہے مولانا صاحب اس کو بتا دیں گے کہ ہم یعنی فق اجاب سے ایک مطابق تقیباً ایک سو چالیس یا ایک سو بیاری دفعہ جو ہیں وہ آسمانوں پہ گئے ہیں تو یہ جو واقعات بیان کیے گئے ہیں جو مولانا صاحب بتا رہے ہیں کیا یہ اگر یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ اتنی زیادہ دفعہ اوپر گئے ہیں تو یہ صرف ایک دفعہ کہ سفر کے واقعات بیان کر رہے ہیں یا یہ جو واقعات ہیں یہ کئی جو پجب وہ اوپر گئے ہیں یہ دیا تھوڑا تھا جی بہت شکریہ بہت شکریہ آزا بھائی پروگرام دیکھتے رہی ہے علماء اکرام میں اس کا جواب جی کبلہ جی ایک تو یہی میرے بھائی نے جو بات کی ہے جی جی یہ اگر شروع سے ہوتے تو کچھ علامہ صاحب نے بھی بتایا تھا کہ امام جاہ صدق علیہ السلام کے حوالے سے ایک سو بیس مرتبہ رسول پاک کو میراج ہوئی ہے اور علامہ جوادی عاملی نے بھی اپنی کتاب سیرہ رسول اکرم جلد نو میں یہ بیان کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو جتنے واقعات ہوئے ہیں اور کسی روایت میں ہے بررارک کے ذریعے گئے ہیں کسی میں آیا ہے رفرف کے ذریعے گئے ہیں کسی میں آیا ہے جبرائیل کے پروں پر بیٹھ کے گئے ہیں کسی میں آیا ہے کہ بھی خود ہی گئے ہیں تو لہٰذا یہ اس بائی دنی ایک ہے چونکہ اتنے سفر ہوئے ہیں مختلف واقعات ہیں تو لہٰذا کسی حدیث میں رفرف آ گیا ہے کس میں براک آگیا ہے کسی میں جبریل کے پروں کی بات آگئی کسی میں خود رسول پاک خود ہی یعنی جا سکتے ہیں تو لہذا یہ ساری چیزیں بہرحال یہ جو محراج کے واقعات جو بیان ہوئے ہیں کدابوں میں یہ ایک واقعہ ہم ان کو بیان کر رہے ہیں عموماً یہ اسی واقعے کی نشاندری کر رہے ہیں جو کہ بیست کا دسویں سال کا جو محراج ہے نا مشہور جو رواج ہے یعنی محراج ہے جس کو سنی شیعہ سارے تسلیم کرتے ہیں نا یہ اس محراج کی باتیں ہیں جس کو دونوں ہی تسلیم کرتے ہیں اور یہ وہ ہے اس کو یوں سمجھا جائے کہ دسویں سال کا جو واقعہ ہے اس کا تعلق نبوت کے اس پہلو سے ہے کہ لوگوں کو تعلیم دینا اور یہ سارا سلسلہ اور عزور گھے اور خود ظاہران شاہد اور بھی بہت سارے مسئلہتیں ہوں گی کہ پروردگار یہ بھی بیان کرنا چاہتا تھا کہ میں کس سطح کا انسان جو ہے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے اور یہ نماز خصوصی ایک حکم ہے اس پہ بھی الادہ بھی بحث ہو سکتی ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو عالم بالا کے سفر سے بعد پہ امبر نے آکے امت کو بیان کی کہ عالم آخرت میں کیا حالات ہیں کیا سلسلے ہیں بہت ساری مفصل روایات ہیں لہذا یہ ایک خاص واقعہ ہے جو شیعہ سنی دونوں کے ہاں مسلم ہیں یہ اسی کی تفصیلات ہیں جی تو ہم جو تفصیلات بیان کر رہے ہیں ابھی وہ تفصیلی المیزان جلد نمبر تیرہ میں علامہ طبعہ طبعہی نے جو واقعات بیان کیے ہیں البتہ ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی دوسری کتابوں سلیئے ہیں علامہ حکومی نے جو اپنی تفصیل میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو روایت کی ہے اس کے مطابق ہے کہ جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل یہ آپ کو پتا ہے کہ چار بڑے فرکتیں ان میں سے تین ہیں یہ بوراک لے کر رسول پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے ایک نے بوراک کی مہار پکڑی دوسرے رکاب تھامی تیسرے نے رسول پاک کی لباس کو سمالا دیا اور سوار کیا اس موقع پر بوراک کو چمکا جس پر جبرائیل نے بوراک سے کہا بوراک ٹھہرو ٹھہرو آج تک تم پر کوئی پیغمبر سوار نہیں ہوا ان کے بعد کوئی بھی سوار نہیں ہوگا اس کے بعد اضافہ کرتے ہیں کہ جب جبرائیل نے بوراک کو ڈانٹا تو وہ رام ہو گیا آپ اس پر سوار ہوئے اور جبرائیل کے امرہ بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گئے رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب ہم جا رہے تھے تو ناغھان میری دائیں طرف سے کسی نے آواز دی اے محمد لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا پھر بائیں جانب سے کسی نے آواز دی اور کہا اے محمد میں نے اس کا بھی جواب نہیں دیا اس کے بعد ایک عورت زیورات سے لدی ہوئی با دست و سات برہنیں استقبال کے لئے آگے بڑی اور کہا محمد میری طرف نگاہ کرو تاکہ میں تجھ سے بات کروں میں نے اس کی طرف توجہ نہیں کی ہم اسی طرح آگا بڑھتے گئے اچانک میں نے آواز سنی جس سے مجھے ناراحتی ہوئی میں نے اس کی طرف بھی توجہ نہیں کی یہاں جبرائیل مجھے نیچے لے آئے اور کہا کہ یہاں نماز پڑھئے اور پھر پوچھا کہ آپ جانتے ہیں یہ کون سی جگہ ہے میں نے کہا تو بتاؤ تو جبرائیل نے کہا یہ وہی جگہ ہے جہاں اللہ تعالیل نے حضرت موسیٰ سے تقلم کیا تھا یہ کوہ تور ہے اس کے بعد دوبارہ سوار ہوئے کچھ فاصلات ہے کیا پھر دوبارہ نیچے اترے نماز پڑھی اور بتایا گیا ہے کہ یہ بیت اللہ ہمیں جہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے اور پھر بیت المقدس پہنچے بوراہ کو وہاں باندھا جہاں انبیاء اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے جہاں مسجد میں داخل ہوئے تو وہاں ابراہیم خلیل اللہ موسیٰ جو کہ انبیاء کی صفوں میں موجود تھے اور سب میرے اعزاز میں یہاں جمع تھے نماز کا وقت ہوا اور میں سوچ رہا تھا کہ جمریل ان کو نماز پڑھائیں گے تو جمریل آگے بڑھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ یا رسول اللہ آگے بڑھئے میرے بازو کو پکڑا اور مجھے امامت کے لئے انبیاء کی صفوں کے آگے کھڑا کیا میں نے امامت کروائی البتہ اس پر مجھے کوئی غرور نہیں ہے اس کے بعد ایک خاضر میرے سامنے آیا اور اس کے پاس تین برتن تھے ایک میں پانی دوسرے میں شراب تیسرے میں دودھ میں نے دودھ کا برتن لیا اور اسے پیا جمریل نے کہا آپ ہدایت جافتا ہیں اور آپ کی امت ہدایت پائے گی جمریل نے پوچھا کہ راستہ تیہ کرتے وقت کیا آپ نے کچھ سنا میں نے کہاں دائے طرف سے آواز سنی جو مجھے پکار رہا تھا جمریل نے کہا آپ نے اس کا جواب نہیں دیا اگر آپ جواب دیتے تو پھر آپ کی قوم یہودی ہو جاتی وہ یہودی مولک تھا اور اسی طرح بائیں طرف سے آواز جو آ رہی تھی وہ ایک عیسائی مولک تھا تو اگر آپ اس کی طرف توجہ دیتے تو آپ کی قوم عیسائیت رمائل ہوتی اور جو عورت آئی تھی آپ کے سامنے بنی سمری زیورات میں ملبوس وہ دنیا تھی جو عورت کی شکل میں آپ کی طرف آگے بڑی لیکن آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں کی اور آپ نے آخرت کو ترجیح دی اس کے بعد جبریل کے ہمراہ اوپر کی طرف گئے دنیا کے آسمان تک پہنچے اس کے دروازے پر فرشتوں سے ملاقات ہوئی جس کا نام اسماعیل تھا اور اسے صاحب خطفہ بھی کہا جاتا ہے اور قرآن مجید میں ہے مگر کوئی خبر چرائے تو اس پر تیرے شہاب برستے ہیں اسی فرشتے کے مطاعت سترہ ہزار فرشتے ہیں اس فرشتے نے پوچھا جبریل یہ آپ کہ ہمراہ کونسی ہستی ہے جبریل نے کہا یہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اس فرشتے نے فرمایا یہ مبعوث ہو گئے ہیں جبریل نے کہا ہاں مبعوث ہو گئے ہیں اس پر اس نے دروازہ کھولا اور ہم نے ایک دوسرے کو سلام کیا اور ایک دوسرے کے لیے استقفار کیا اس تک نے قبلہ میں آپ کی گفتگوی آیا ہے یہ پہلے آسمان طرح مکمل کالے نے اس نے استقبال کرتے ہوئے مرحبہ کہا اور کہا پیغمبر سالے اور برادر سالے اس کے بعد فرشتے آتے رہے جدار کرتے رہے اس کے بعد حسن پاک دوسرے آسمان طرف بڑھ گئے جی ما شاء اللہ ناظرین پروگرام مذاکرہ بھی جاری ہے ہمیں بریک پہ جانا ہے stay with us